اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا مارننگ سکن کیر روٹین اور یہ ایسی سکن کیر روٹین ہے جس کو ہر ہاؤس وائف یوز کر سکتی ہے اور دوسرا ٹین ایج بچیاں بھی اس کو ایزیلی فالو کر سکتی ہیں جیسے کہ کولیج گوئنگ یونیورسٹری گوئنگ وہ بھی اس سکن کیر کو ایزیلی فالو کریں اور اپنی سکن کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح سکن کیر میں پہلا سٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے فیس ووش کا اگر آپ کی سکن کو کوئی اچھا فیس ووش سوٹ کر گیا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بات نہیں دوسرا اگر آپ کی سکن ایسی ہے کوئی بھی فیس ووش آپ کی سکن کو سوٹ نہیں کر رہا تو اپنے پیسے برباد نہ کریں سمپل آپ لوگوں نے بیسن لینا اس کو ایک جار میں بھر کر اپنے واشوں میں رکھ لیں اور مارننگ ٹائمز کو آپ پروز ویڈر کے ساتھ مز کر کے اپنے فیس پر لگا لیں آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو بس آپ نے چھوٹ دینا ہے اتنی دیر آپ نے اپنا برشوہ گیرہ کرنا ہے اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اچھے سے ووش کر لینا ہے اتنے میں آپ کا فیس جو ہے وہ سٹ ہو جائے گا اور ہلکی آتوں سے اپنے فیس کو مساج چیرتے ہوئے آپ نے ووش کر لینا ہے سکن کیر میں سٹیپ نمبر ٹو آ جاتا ہے کوئی اچھا ٹونر یوز کرنا آپ لوگ کوئی بھی مارکٹ سے اچھا سا ٹونر بائی کر سکتے ہو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میرا نہیں خیال کہ روز ووٹر سے بہتر کوئی آپ کو ٹونر مل سکتا ہے آپ کو ووش کرنا اس کے بعد اپنی سکن پر اس کا سپری کر لینا ہے یہ آپ کے سکن کو ہیلتی دکھائے گا ہائیڈریٹ رکھے گا آپ کے سکن کو اور اس کے مسلسل یوز سے آپ کے فیس پر اچھا سا گلو آ جائے گا اچھا جی دوستو ٹونر کے بعد اب بارے جاتی ہے موسٹرائزر کی گرمی ہو سردی ہو اپنے موسٹرائزر بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اپنی سکن کے روٹین سے اکثر لوگ جو ہے وہ گرمیوں میں موسٹرائزر لگانا افائیڈ کرتے ہیں کہ ویسے ہی ہماری سکن اتنی زیادہ اویلی ہوئی ہے کیا کریں گے ایکسٹرا موسٹرائزر لگا کے تو آپ لوگ کے اگر سکن ایکسٹرا والی اویلی ہے تو آپ لوگ کو کوئی جیل بیس موسٹرائزر پرچیس کر لینا سکن اویلی ہونے کی وجہ سے سکن پر ایکنی بننا شروع جاتے ہیں اس والے موسٹرائزر پر یہ آپ کو کسی بھی فارمیسی سے ایزیلی مل جائے گا آپ اس لیے چھوٹ لے لو اور میری ایک ریکمینڈیشن پر ٹرائے کر کے دیکھو اتنا زیادہ گولنگ افیکٹ آتا اور آپ کی سکن بھی کافی ہیلتی ہونا شروع جاتی ہے کوئی چپ چپ آٹ نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک اب آجاتا ہے سکن کیر کا لاسٹ سٹیپ جو کہ ہے سنسکرین ٹھیک ہے نا آپ لوگ پوری سکن کیر کر لو آپ لوگ کوئی اچھا سنسکرین یوز نہیں کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پچھلی جو ساری سکن کیر کی ہے وہ ساری کے ساری آپ کی ویسٹ ہو گئی ہے کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ملنے والے آپ لاسٹ می نیکے کہیں باہر جاؤ ابھی آپ جو ہے وہ سنسکرین اپلائے کرو گے ایون آپ گھر میں ہو آپ کو کچھن میں بھی جانا ہے تو ابھی آپ لوگوں نے سنسکرین کا استعمال لاسٹ می کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری سکن کیر میں تو گائز یہ ہو گیا ہمارا مارننگ سکن کیر اس کے بعد ہم لپس کو کیسے بھول سکتے ہیں میرے پاس ایک ایلو ورہ والا لپ بام تھا جو کہ تھوڑا سا ٹوٹ چکا تو تو میں نے اس کو اس چھوٹے سے کانٹینر میں شفٹ کر لیا ہے اب میں ایزیلی جو ہے فنگر سے اس کو اپنے لپس پر لگا لیتی ہوں جو کہ میرے لپس کو موسٹرائز بھی رکھتا ہے دوسرا ہلکا سا ٹرنٹ بھی آ جاتا ہے جو کہ میرے لپ کو فریش دکھاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری سمپل سی بیسک سی مورننگ سکن کیر روٹین اور یہ اتنی زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے بلکل چھٹیوں میں جو ہے وہ آپ کا سارا سکن کیر ہو جاتا ہے آپ بس صبح اٹھے ہو پانچ منٹ بھی ہارڈلی آپ نے اپنے آپ کو دے دی ہے تو آپ کو پورا دن بن جاتا ہے آپ لوگ اٹھے ہو اور بس فٹا فٹ سیدھے جا رہے ہو کیشن میں آپ نے خود کو نہیں دیکھا تو پھر چھو آپ کہتے ہیں نا بعد میں دیکھ لوں گی تو وہ بہت سے بہت ہوتی جاتی ہے بس اٹھتے ساتھ ہی آپ نے دس منٹ ٹوٹلی دس منٹ زیادہ سے زیادہ میں کہہ رہی ہوں ہارڈلی آپ پانچ منٹ بھی نکال لیں گے خود کے لئے تو آپ کی زندگی میں کافی زیادہ چینجز آنے والے ہیں جو کہ پوزیٹیف چینجز ہوں گے آپ کے لئے جب آپ ریڈی ہو جائیں گے مورننگ میں ہی آپ میرر میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واہ میں تو بہت پیاری لگ رہی ہوں تو پھر ڈیلی آپ کا دل کرے گا آپ خود کو ٹائم دیں اپنی سکین کیر کو ٹائم دیں اور اپنے آپ کو ہیلتھی اور اچھا دکھائیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہی ہم لوگ چلے جائیں گے کچھن میں اور وہ ہی روٹین کی کام چاہیں وہ سارے کرنے ہوتے ہیں ہر ایک ہاؤس وائف کو ناشر سے روٹین چلو ہوتی اور دن بھر کے چھوڑے چھوڑے کام اسے لے کر رات پر ختم ہوتی جی دوستو ہر انسان کو اللہ تعالی نے بہت ہی پیارہ بنایا ہے بس یہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم ہم خود کے کتنے کیار کر دیں اگر آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کی سکین کا ٹیکسٹر چاہے مرسی کیسا ہو ایکنی پون ہے یا پھر آپ کی سکین پر ملازمہ ہے پگمنٹیشن ہے یا ایکنی سکار سوائے میں کوئی بھی ایش ہوئے آپ کی سکین پر اگر آپ اپنی سکین کو ٹائم دیتے ہو تو ان سارے مسئلے مسئل کے ساتھ بھی آپ کی سکین ہیلزی دیکھتی ہے جتنا ہو سکے پانی زیادہ سے زیادہ بھی ہے آپ کی سکین ہائیڈریٹ رہے گی آپ کی سکین جو ہے وہ ہیلزی دیکھے گی تو وہ جتنی بھی آپ کی سکین پر ایکنی وغیرہ والا ایش ہو وہ تو ہیلز کے ساتھ ہوتا ہے کبھی ایکنی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں کبھی کسی پروڈکٹ سے وہ ٹھیک ہونا شروع جاتے ہیں کچھ لوگوں کو ہارمونز کا ایش ہو ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکین پر ایکنی بننا شروع جاتے ہیں تو بس یہ مسئلے مسائل زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں جتنا ہو سکے اپنی ڈائیٹ کو اچھا رکھیں اپنی ڈائیٹ میں سب سےوں کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رکھیں جنگ فورس کو آپ لوگ اوائٹ کر دیں اور جتنا ہو سکے ہلدی کھائیں کوشش کریں کہ آپ لوگ ڈیٹوکس وارچر بنا لیں کوئی بھی جو بھی آپ کو پسند ہو لیمن ایڈ کر لیں اس کے اندر یا پودینہ ایڈ کر لیں اس کے اندر یا پھر آپ کو ادرک کے سلائسز اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے جو ہے وہ ادرک کا پانی پیانی جاتا مجھ سے جو بھی آپ کو فروڈ پسند ہے یا جو بھی آپ کو ویجیس پسند ہے جسے کہ کھیرہ آپ کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہو اس کے اندر تو اس طرح سے ایک جگ بھر کر پانی بنا لیں آپ بس اس کو پیتے رہیں پھر ریفیل کر دیں پورا دن آپ اسی طرح سے ڈیٹوکس پورٹر بنا کے پیئے جو کہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنلی ہی جو ہے وہ سارے مسئلے مسائل کو وہ ٹھیک کر دے گا تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کی سین پر گلو آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تھی کچھ بیسک سی ٹپس اور انشاءالدارہ اسی طرح کی ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں گے آپ کے لئے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں بناوں گی ویڈیو بنا کے رکھ دی تھی میں نے بس مجھے ووئیس آور کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پھر ایک ٹائم پہ میں نے سوچا میں ووئیس آور کر لوں پھر جو ہے وہ جس سے کہ پچھلے دنوں فورٹی نکست گزری ہے تو ہر طرح سے باچوں کی آوازیں ہر طرف سے جو ہے وہ ملی نقموں کی آوازیں اور اس طرح سے پھر مجھے ادا کہ میں سکون سے بیٹھ کے فارق ٹائم میں جب میں بالکل ریلیکس ہوں گی تو میں تب ووئیس آور کروں گی تو مجھے ہوتا ہے بس بھاگم دھوڑ میں جو ہے وہ میرا ووئیس آور ہو رہا ہوتا ہے تو خیر بس یہ زندگی کے سارے جو ہے وہ معاملات چلتے رہتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی روٹین اور مورننگ سکین کیر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور مورننگ کے سارے کام بھی ہو چکے ہیں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے تو اب میں یہاں پہ پی رہی ہوں اپنی چائے اور میں دھوپ میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ جس طرح سے آپ سب کو پتا ہے پچھلے دنوں بے حد بارش ہوئی ہیں اتنی زیادہ بارش ہوئی ہیں اتنی زیادہ کہ بس ہر طرف سے سیلا سیلا فیل ہو رہا تھا سیلا سیلا سمجھ رہنا آپ لوگ بطلب ہر چیز ایسے گھلی گھلی لگنا شروع ہو گئی تھی آج کافی دنوں بعد دھوپ نکلی دی تو میں نے سارے بستر وغیرہ دھوپ میں رکھے ہیں اور بہت اچھی لگتی دی دھوپ ایسے لگتا تھا جس سردیوں والی دھوپ آگئی ہے تو بس یہاں پہ میں آج کا ولوگ اینڈ کرتی ہوں اچھا لگائے تو لائک کر دیں ملیں گے پھر کسی اچھی اسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ